اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالی فرماتے ہیں الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے زمین آسمان کو بنایا اور اندھیرے اور روشنیوں کو بنایا الظلمات جماع ہے النور واحد ظلمتیں بے شمار ہیں روشنی ایک ہے اور اندھیرے کی کوئی فزکس کوئی نہیں ہے روشنی کے فزیکس ہے اندھیرے کی کوئی کیمسٹری کوئی نہیں ہے روشنی کی کیمسٹری ہے روشنی نہیں ہے اس کو اندھیرہ کہتے ہیں اندھیرہ برزار تو خود کوئی چیز بھی نہیں روشنی کا نہ ہونا یہ اندھیرہ ہے لہذا اس کی نہ کوئی فیزیکس ہے نہ کوئی کیمیسٹری ہے جتنا بھی علم ہے وہ روشنی کے مطالق ہے اندھیرے کے مطالق کچھ بھی نہیں ہے اندھیرہ جب آنکھوں کے سامنے چھاتا ہے تو دنیا میں راستہ نظر نہیں آتا اور یہ اندھیرہ جب دلوں پہ چھاتا ہے تو آخرت کا راستہ نظر نہیں آتا دنیا کا اندھیرہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اب اندھیرہ چھا گیا ہے تو ہم نے اس کے لئے روشنی کا انتظام کیا ہے کہ ورنہ ہم راستہ کے ساتھ تلاش کریں دلوں پہ جب اندھیرہ چھاتا ہے تو ہم اس کے لئے کوئی روشنی کا انتظام نہیں کرتے جس کی وجہ سے پھر راستے سے بھٹکتے ہیں جس کو اللہ نے یوں کہا کلا بل ران علا قلوبہم ما کانو یقصدو ان کے دلوں پہ تہت چھا گئی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اس میں سے روشنی ختم ہو گئی ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَاکِنْ تَعْمُلْ قُلُوبَ اللَّتِ فِى الصُّدُورِ ان کی آنکھوں میں اندھیرہ نہیں ہے ان کے دل میں اندھیرہ ہے یعنی آنکھوں سے اندھے نہیں ہے اندھہ ہونا اندھیرے سے ہے اندھہ اندھیرے سے ہے تو ان کے آنکھیں اندھی نہیں ہیں ان کے دل اندھے ہیں جس کی وجہ سے انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا ان کے پاس دل تو ہیں لیکن روشنی سے خالی ہیں جب دل روشنی سے خالی ہوگا تو پھر وہ سمجھے گا کیا دیکھے گا کیا سنے گا کیا اس لئے اللہ تعالی نے جو گمراہی میں بھٹکتے ہیں ان کی ایک مثال دی ہے او کا ظلمات فی بحر لج یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يکد جراها ومن لم يجعل اللہ له نورا فما له من نور یہ اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت مثال دی ہے قرآن کہ اگر ساری لائٹس بجھا دی جائیں اور سورج بھی ڈوب جائے اور بالکل گھپ اندھیرہ ہو تو تمہیں راستہ کوئی نظر آئے تو اللہ تعالی نے سمندر میں ہمیں پہنچا ہے کہ جب دلوں پہ اندھیرہ چھاتا ہے تو وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا جو دلوں پہ اندھیرہ چھاتا ہے اس کی مثال اللہ تعالی نے گلی کے اندھیرے سے نہیں دی کہیں نہ کہیں سے کوئی دیا سلائی بھی جل پڑتی ہے اللہ تعالی نے اٹھا کے سمندر میں لے گئے سمندر تمہارے چاروں طرف ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے تم تصور کرو تم تمہارے کشتی اندھیری رات میں ہے فی بحریں لجج اور سمندر میں موجیں ہیں تو اندھیری کے وجہ سے پانی بھی کالا ہو گیا ہے یغشاہ موج من فوقہی موج پھر موج کے اوپر موج اٹھتی ہے اسے اور اندھیرے میں کر دیتی پھر رات تو ویسی اندھیری ہے ستارے ہوں تو کچھ نظر آتا ہے تو کم ان فوقی صحاب ستارے بھی ختم ہیں اوپر بادل چھے میں کالے بادل چھے میں تمہارے ناروے میں ایسا ہوتا رہتا ہوں تو اس وقت اتنا اندھیرہ چاہ جاتا ہے اذا اخرج یدہ ہو جب وہ یوں دیکھ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھے لم یکد یراہا تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تو جب ایسا اندھیرہ ہو تو کشنیوں کو راستہ کہاں سے ملے گا جب ایسا اندھیرہ ہو تو مسافر کو اوسلو کی سڑک کہاں سے ملے گا سارے سائن بورڈ بجھے ہوئے ہوں کسی ایک پر کوئی روشنی نہ ہو اسے کہاں سے پتا چلے گا ایسے جب دلوں پہ اندھیرہ چھا جاتا ہے تو اسے روشنی اس کے بعد روشنی ہے نہیں تو وہ راستہ کہاں سے پائے گا جنت کا و انہا هذا صراطی مستقیما فاتبعوہم ولا تتبعو الصبل فتفرق بکم عن سبیلہم اللہ کتنے واضح کرے او یہ میرا راستہ ایکی ایکی اسیدہ اللہ تک پانچا ایک ایسی در راستہ ہے اس میں تو موڑ آتے ہیں اس میں موڑ ہی کوئی نہیں اور میرے نبی نے کہا میں تُنہیں ایسی راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی نہیں آتی ہے تو وہ روشنوں میں تبدیل ہو جاتی تو ان اندھیروں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کیونکہ جب تک یہاں اندھیرہ ہے جب تک یہاں اندھیرہ ہے آپ کو آواز میری ٹھیک آرہی شکر ہے شکر مجھے اپنی آواز پر خود تسلی نہیں ہے مجھے سپیکر بڑا تھکا خیر مسجد ہی تھکی ہوئے تو سپیکر بھی تھکا ہی ہوگا جیسا موڑا ایسی چپیڑ تو اب ان اندھیروں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے تو اللہ تعالی نے اوصلوں کے راہوں کو روشن کرنے کیلئے سورج پیدا کر دی وَلَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ دِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا اور چاند کے بارے میں کہا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْغُرْجُونِ الْقَدِيمِ پھر اس پر اپنی طاقت کو جتایا کہ لَشَّمْسَ يَمْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ ان میں ٹکرنے چاند سورج میں وَلَلَّلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَار سورج دن اور رات میں ٹکرنے وَكُلُّن فِي فَلَقٍ يَسْبَحُون وہ دونوں اپنے اپنے مدار پہ چلتے ہیں اور ایسا چلتے ہیں ایسا چلتے ہیں کہ يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَار دن آگے رات پیچھے دن آگے رات پیچھے يُطلبهُ حَفِیثَا وہ بھی بھاگ دن بھی بھاگ رہے رات بھی بھاگ رہے پھر آگے کہا الشمس وَالْقَمْرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ چاند سورة ستاروں سیاروں کو طابع کیا ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کوئی ہے ایسا طاقتور جو سارے نظام کو چلا سکے اور خطہ بھی نہ کھائے مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّةً اتنی کائنات ہے کہیں تو اللہ تعالیٰ کو کہیں اللہ کو بھول لگ جاتی تو ہمارا ہوتا کیا اوہو میرے بندوں معاف کرنا مجھے یاد نہیں رہا تو وہ کتیا کے اندر سے مور نکل آیا اور تم نے گندم بیجی تھی مجھے یاد نہیں رہا میں نے سارے کانٹے اگا دیا ہے مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّةً لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى لَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ مَا كَانَ اللَّهُ لَيُعْجِزَهُ مَنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا حِسْسَمَا سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهْرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَصَارِبٌ بِالنَّهَار دِنْهُ وَرَاتُهُ وَانْدھیرَهُ وَجَالَهُ زمینُهُ وَآسْمَانُهُ وَمَشْرِقُ وَمَغْرِبُ وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے نہ بھاگ سکتے ہو نہ چھپ سکتے ہو اِنَّهَا اِنْ تَقُمِفْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَقُنْ فِي سَحْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ یَاتِ بِهَا اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ جاؤ ایک ذرے کے برابر مو کالا کرو یا ایک ذرے کے برابر مجھے راضی کرو پھر چھپ کے کرو کہاں زمین کے اندر آسمانوں میں اڑکے خلاؤں میں چھپ کے اور غاروں میں چھپ کے کرو تو تیرا رب قیامت کا دن یوں کرے گا اقرار کتاب کا کفا بِنفسِ کل یوم علی کا حسیبہ یا تیرا رائی کے دانے کے اچھائی وَلَا عَمَلْ بَرَوْ بُرَيْوَا تِرِ سَامنے علماء کہتے ہیں اِنَّ اَخْوَفَ آیَةٍ FI LQR'AN اِنَّ اَخْوَفَ آیَةٍ FI LQR'AN قرآن کی سب سے زیادہ حیبتناک و سب سے زیادہ درانے والی آیت قرآن کی سب سے زیادہ درانے والی آیت فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَح وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَح ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو صلح دیکھو گے برائی کرو گے تو سزا دیکھو گے پھر جسے چاہے معاف کر دے وہ الگ اس کا دستور ہے قانون اس نے بتا دیا ہے بھائیو دنیا میں بھی اصل اندھیرہ ہے روشنی اللہ لاتا ہے اس لئے ستانویں فیصد اندھیرہ ہے روشنی ہے یہ کوئی اور تین فیصد روشن ہے کائنات میں صرف تین فیصد جانلہ نے روشنی کا انتظام کیا اور ایک آیت ہے وَآیَتُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُمْ نَهَارَ فَإِضَاهُمْ مُضْلِمُونَ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرہ ہے روشنی میں لاتا ہوں ایسی دلوں پہ بھی اندھیرہ ہوتا ہے وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا اللہ نے تمہیں پیدا کہ تم جاہل تو جہالت اندھیرہ ہی تو ہے اس جہالت کو دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو چھنا کی پہلے اسے نورانی بنایا پہلے خود اسے نورانی بنایا اور اسے نور اور روشن کی اور کہا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تمہارے پاس ایک روشنی بھیج رہا ہوں ایک نور بھیج رہا ہوں جہ در سے گزرے گئے ویزے ہی روشنی پھیل جائے گی پھر اس خزار جو کتاب اتاری اس کو بھی نور فرمایا وَاتَّبْعُ النُورِ الَّذِي اُنزِلَ مَعَاهُ قرآن کو بھی نور فرمایا دو روشنیاں ہوگئے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو روشنیاں ہیں ایک چاند کی روشنی ہے اور ایک سورج کی روشنی ہے ان دو روشنیوں سے اندھیرے دور ہوتے ہیں تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کیلئے دو روشنیاں ہیں دو نور ہیں ایک نبوت کا نور ہے اور ایک قرآن کا نور ہے ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کا نور کتاب کا نور مل کر اصلو والوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئے کہ جب تک یہ روشنی میں نہیں آئیں گے ان کو نظر نہیں آئے گا صرف کراؤنی نظر آئے گا بس نوروی کی نیشنلٹی مل جائے بس قرآن آ جائے چاہے دھوکہ دینا پڑے فراڈ کرنا پڑے حرام کرنا پڑے حرام بیشنا پڑے جو کرنا پڑے ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے اور چونکہ ہمارے نبی عالمی ہیں تو سارا عالم موسیٰ علیہ السلام صرف قوم کے لیے ہیں تو ان کا بھی یہی کام کہا ولقد ارسلنا موسیٰ بے آیاتھینا چونکہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی ہیں ہمارے نبی عالم کے نبی ہیں ان سے کہا لے تخرج الناس سارے عالم کے انسان اندھیروں سے نکالو روشنیوں میں لاؤ اور موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی ہیں تو ان سے فرمایا ولقد ارسلنا موسیٰ بے آیاتھینا ان اخرج قومک من الظلمات اللہ النور کہ اے موسیٰ آپ کو بھی میں اپنی نشانییں تورات دے رہا ہوں آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائیں تو بھائیو یہ جو دل کی روشنی ہے یہ جب تک پیدا نہ ہو انسان نہ اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے نہ اللہ کے رسول کے سامنے اس لئے ہم جو یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ ہر انسان فردن فردن اس نور کو حاصل کرنے کی محنت کرے اور ہر مسلمان دوسرے کو اس کے لئے تیار کرے چونکہ حکومت قانون تو بنا سکتی ہے نور نہیں دے سکتی اور نور نہ ملے تو دین پہ نہیں چل سکتی میرے والی صاحب نماز کی شدت فرماتے تھے کالیج دور میں میں نے خود بے وضو نمازیں پڑھی باپ کی وجہ سے تو میرا باپ مجھے نماز تو پڑھا سکتا ہے وضو تو نہیں کروا سکتا کتنا کو پیرہ دے گا میرے اوپر سنڈر مولل سکول میں میں نے میٹر کیا تو ہمارے ایک وارڈن آگئے بڑے نیک اللہ ان کی بخشش کرے طالب حسین مرہوم تو وہ نمازی تھے اس سے پہلے جو تھے وہ نمازی نہیں تھے تو انہوں نے نماز کمپلسری کر دی حاضری لگنی شروع ہو گی تو میرا روم میٹ میں عشق نماز رمضان کا مہینہ میں بالکل آخری صف میں کھڑا تھا صرف ہم دکھاتے تھے طالب صاحب کو کہا ہم حاضر ہیں مو اٹھا اٹھا کیسے دکھاتے تھے تو میرا ایک مر گیا مرہوم اللہ اس کی بخشش کرے مرید کے کہتا زمینداروں کا بیٹا تھا میرا روم میٹ تھا تو وہ آگے میرے ساتھ شامل ہوا اور اس نے چار رکعات نماز فرض کی نیت بندی چار رکعات نماز فرض عشا واسط طالب حسین دے اللہ اکبر تو مجھے بھی نماز کی کوئی قدر تو تھی نہیں میں نے نماز توڑ دی میں کوئی ایک ہی کیتا ہی واکھن رگم میں طالب حسین دی پردہ پہ اللہ دی تا کوئی نہیں پردہ پہ تو طاقت سے جو اسلام آئے گا وہ ایسا آئے گا اور وہ اس کو اسلام سے الٹا نکال دے گا اور جب اندر میں روشنی شما جل جائے گی پھر راستے خود نظر آئیں گے پھر کوئی روکنا بھی چاہے گا تو روک نہ سکے گا آپ کے سامنے اوصلوں کا بورڈ نظر آ رہا ہو اور کوئی کہے نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں ادھر نہیں جانا آپ رکو گے آپ نہیں رک سکے رشہ لائن لگی ہوئی ہے آپ وہیں کھڑے ہو بیٹھو راستہ یہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ جو نور ہے یہ نور اللہ دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے انسان کی ذاتی محنت پر جیسے اللہ رب ہے رزق اللہ دیتا ہے لیکن دیتا ہے ذاتی آپ لوگ پاکستان چھوڑ کے آئے ہندوستان چھوڑ کے آئے یہ افریقہ سے آئے بیٹھے ہیں تو رزق کی تلاش میں دیا اللہ تعالی نے جب یہ نور اندر آتا ہے تو اس کی قرآن نے ایک بڑی خوبصورت آیت بیان کی ہے یہ بڑی خوبصورت اس کو قرآن میں کہتے ہیں آیت النور آیت النور اس کو کہتے ہیں اور امام غزالی نے تو پورا اس پر ایک رسالہ لکھ دیا ہے اللہ نور السماوات والارض مفل نور ہی کمشکات فیہا مصواحا المصواح فی زجاجت الزجاجت کنہا قوکب اندر یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیہ ولا غربیہ یقاد زیتها يضیع ولو لم تمسس ہو نار نور على نور یہدی اللہ لنور ہی من یشا ویدرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شئین علیم جو میں پہلے آپ کو کوئی پندرہ بیس منٹ میں نے جو بات کی ہوئی اس آیت سے میں نے بات کی اس آیت سے ابھی نماز پڑھتے پڑھتے آیت یہ میری ذہن میں اچھا نہ کرے کہ اللہ تعالی نے ایک خوبصورت مثال دی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میرا نور جس دل میں اترتا ہے مَثْلُ نُورِكَ مِشْقَاتٍ فِيهَا مِسْبَاحا تو اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نور کی جو اندر میں آتا ہے اس کے میں تمہیں خوبصورت مثال دیتا ہوں ہمارے پاکستان میں انڈیا میں افریقہ میں میں گیا ہوں مسجدوں میں گھروں میں چراغ جلتے تھے چراغ جلانے کے لیے دیوار میں ایک کھڑا ہوتا تھا یاد ہے؟ یہاں کے پیدائشیوں کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن جو وہاں سے آئے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ ان کے لیے فانوس سمجھلو فانوس جو فانوس ہوتا ہے اس میں ایک چراغ جلتا ہے یہ کھڑا کیوں بناتے ہیں؟ کہ اس کی روشنی کٹھی ہو کر باہر آئے باہر آئے پھر اس چراغ کے اوپر ایک لیمپ ہوتا ہے ایک شیشہ ہوتا ہے لالٹین لالٹین لیمپ وہ شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے اتنی روشنی زیادہ باہر نکلتی ہے وہ شیشہ جتنا میلہ ہوتا ہے یا کالہ ہوتا ہے تو روشنی اتنی اس میں ڈم ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے پھر اس میں تیل ڈالتا ہے پھر اس کو آگ لگتی ہے یہ تو سب آپ جانتے ہیں نا تو مثل نور ہی کمشکات یعنی وہ جگہ جہاں وہ رکھنا ہے چراغ وہ کونسی ہے تو اللہ نے ہمارے وجود کو خاص اور پرسینے کو چراغ کے رکھنے کی جگہ بنائی ہے کہ یہ تمہارا تاکشہ ہے یہاں میں نے ایک چراغ فٹ کیا ہے کمشکات فیہا مصباح میں نے اس میں ایک چراغ فٹ کیا ہے وہ چراغ کیا ہے وہ چراغ کیا ہے وہ تمہارا ایمان ہے وہ ایمان ہے وہ چراغ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف لا تقوم الساعت حتی لا يقال اللہ اللہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی اتنا طاقتور ہے کہ جب تک ایک انسان بھی کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آسکتی یہ چراغ ہے یہ روشنی ہے اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ نہ اس پر کوئی نہ اس کی معرفت کا پتہ ہے نہ اس کی گہرائیوں کا پتہ ہے ایک چھوٹے سے پرزے پہ لا الہ الا اللہ لکھ کر ادھر ایک رکھ لو یہاں چھوٹے سی پرچی بنا کے اس پر لا الہ الا اللہ لکھو یہ اور اس کو یہاں رکھ لو خیر اللہ تعالی سے ترازو مانگو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو تولنا ہے جو اللہ آپ کو ترازو دے جس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہو کہ ساتوں زمینیں اٹھا کے اس کے اندر رکھو اس کے سمندر دریا جنگل پہاڑ پتھر مادنیات سونا چاندی تانبہ پیتل شیر چیتے ہاتھی گی دڑ کتے وغیار بیڑی انسان جنات عورتیں مرد شہر بازار دفتر سامان ملیں فیکٹریاں سب کچھ اس کے اندر ڈالو پھر اس کے بعد سورج چاند ستارے سیارے سب کچھ اس کے اندر ڈالو پھر بلیک ہولز کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو پھر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچھوان چھٹا ساتوں آسمان اس کے اندر ڈالو پھر ساتوں آسمان کے فرشتے اس کے اندر بٹھاؤ پھر اللہ کی جنت جہنم کو کھینچ کر اس کے اندر بٹھاؤ پھر اللہ کے عرش کے فرشتوں کو اس کے اندر بٹھاؤ پھر اللہ تعالی کی کرسی کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو پھر اللہ تعالی کی عرش کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو پھر اس کے اوپر جبریل کو بھی بٹھاؤ میکائیل کو بھی بٹھاؤ اسرائیل کو بھی بٹھاؤ اسرافیل کو بھی بٹھاؤ بس ایک اللہ واہر ہو باقی ہر شئے زمین سے لے کر عرش تک اس پلڑ میں ڈالو اور دوسرے میں یہ لا الہ الا اللہ یوں ڈالو تو میرے نبی کا فرمان ہے لَرَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ تو لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دیکھ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَوْ جِيَ بِالسَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ فَوَضَيْنَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ لا الہ الا اللہ ہوا میں اڑا دے گا کل کائنات میں ہر جگہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزہ ہے اللہ نے پاسپورٹ تو تمہیں مفت میں دے دیا اب ویزہ بنوالو اللہ کے بندو یہاں کا ویزہ بنوانے کے لئے کتنے چکر کر رہے کتنے ہیرہ پھیر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا ماں کی گوت سے دے دیا پاسپورٹ مل گیا ہے پاسپورٹ کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے اور ویزہ کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے تو لا الہ الا اللہ تو مل گیا ہے لیکن پلس رات پہ روک لیا جائے گا ویزہ دکھاؤ ویزہ ہے تو آپ جنت کی انٹری ہو سکتی ویزہ نہیں تو واپس کر دی جاؤ اور یہ دنیا تو ہے نہیں کہ تم جیلی کاغذات بنا کے اندر وڑ جاؤ جسا ہمارے باڑے میں سارے ڈالر لے لو پونڈ لے لو ریال لے لو درم لے لو دنار لے لو سارا باڑا اس کام میں لگو تو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اللہ نے دے دیا ہے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس کا نبی کا واسطہ دیتا ہوں ویزہ بھی لگوالو نکلی لگوالو تم نکل مار کے پاکستان میں پاس ہو جاتے ہو کہ نہیں ہو جاتے ہو تو اللہ کے نبی کی نکل مار لو چاہے تمہارا اندر کتنا ہی گندہ ہے نکل اتار لو اللہ اوپر سے دیکھ کر اس سائن کر دے گا اتنی اللہ کے نبی کو بھی قیمت نہ بناو اس کی زندگی کو اتنا سستہ نہ بناو ایک کرام گر جائے تو جھک کے اٹھاتے ہو روزانہ سنتوں کو برباد کرتے ہو تمہیں پروائی نہیں ہوتے حساب کرتے ہو اٹھارہ روپیدہ ہے اٹھارہ روپیدہ کتنے رہے ہیں ستارہ سترہ اشاریہ اٹھائی بے کھو نا اب وہ اشاریہ بھی جاہا جانا سترہ اشاریہ اٹھائیس تو میرے رب کی قسم ایک ایک سنت ایک ایک سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمت ایک ایک سنت لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے ویزہ لگواؤ مرنے سے پہلے پہلے لگواؤ تو یہ جو ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہے چراغ اور یہ چراغ کہاں ہے المصباح فی زجاجہ اس کو پر ایک شیشہ فٹ ہے وہ شیشہ کا صاف ہونا ضروری ورنہ چراغ کی روشنی مدن پڑ جائے گی وہ چراغ کیا ہے وہ شیشہ کیا ہے وہ دل ہے دل ہے جب ہمارے ہم بجلی نہیں تھی تو ہمارا ایک نوکر تھا فریدہ تو مجھے آج میری آنکھوں کے سامنے اثر کے بعد وہ ساری لال ٹینے لائن لگا کے بیٹھ ہوتا تھا اور وہ سب کو صاف کر رہا تھا وہ جو والد صاحب کے کمرے میں لیمپ رکھا جاتا تھا اور باقی کمروں میں لال ٹینے ہوتی تھی تو اببا جی کے کمرے کے لیمپ وہ خوب رگڑ رگڑ کے صاف کرتا تھا ابھی کدھائیں سوٹے نہ پہ جانے تو میری آنکھوں کے سامنے وہ بیٹھا وہ لیمپ صاف کر رہا وہ شیشہ صاف کر رہا ہے تو بڑی خوبصورت مثال ہے کمشکاتن فیہ مصباحہ ایک یہ ہے تمہارا تاکشہ اس میں ایک چراغ ہے وہ ایمان ہے اس کے اوپر ایک شیشہ ہے وہ شیشہ کہا وہ تمہارا دل ہے یہ جو شیشہ ہے اس کو اتنا روشن کرو جیسے ستارے روشن ہوتے ہیں کہ اندر سے ایمان چمکتا ہوا باہر نکلے جیسے کپڑے پہ دھبا لگتا ہے تو برا لگنے لگتا ہے جب نئے کپڑے پہنے ہو تو آدمی آپ اپنے تولی آگے رکھتا ہے کھاتے ہوئے کہ کوئی چیز اوپر نہ گر جائے بڑے ہوتلوں میں کھانا کھانا جاؤ تو نیپکن ساتھ رکھے ہوتے ہیں کہ کہیں کپڑے پہ داخ نہ لگ جائے کہ صاف کپڑے پر داخ برا لگتا ہے تو میرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنا دل تم روشن کرو وہ روشن ایسے کرو جیسے تارے روشن ہوتے ہیں تو ستاروں کی جب روشنی ہو ایسا صاف شیشہ ہو اور اندر میں چراغ روشن ہو تو روشنی کہاں تک جائے تمہاری نئی گاڑی ہو اور اس کے ہیڈ لائٹس کے اوپر تم کالا پینٹ کر دو تمہیں خود نظر نہیں آگے تو اگلے ہو کرنا پیلا کر دو نیلا کر دو ساوا کر دو تو روشنی مدھم ہو جائے گی نظرہ نہ بند ہو جائے گی تو جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک ٹینٹ ہوتا ہے کالا پھر دوسرا کرتا ہے پھر اور تیسرا کرتا ہے اور چوتھا کرتا ہے اور پنچوہ کرتا ہے اور حرام روٹی اندر جاتی ہے اور کالا ہوتا ہے کوئی گناہ ہوتا ہے اور کالا ہوتا ہے ہوتے 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 پھر جیسے وہ دانت ساف نہ کرو تو ایک موٹا موٹا کریڑا جم جاتا ہے جس پر وہ سوے مار مار ڈاکٹر نکالتے ہیں ایسے پورے دل کے اوپر ایک سیاہی کی تیہ چھا جاتی ہے نہ روشنی اندر جاتی ہے نہ اندر کی باہر آتی ہے یہ مجھے کو نظری کشنیت تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے المسواہ فی زجاجہ وہ تمہارے ایمان کی جو لالٹین ہے وہ ایک شیشے کے اندر ہے وہ شیشہ کیسا ہے اب رہ گیا تیل ڈالنا ہے میں نے چراغ تو مکمل کر دیا نا لالٹین بھی بنا دی شیشہ بھی بنا دیا اور جہاں رکھنا وہ بھی بتا دیا اب اس میں تیل ڈالنا ہے وہ کہہ ہے یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ وہ ہے قرآن جس کو اللہ نے زیتون کے تیل سے تشبیح دی ہے کہ دنیا کی مفید ترین چیز ہے انسانی جسم کے لیے زیتون اللہ نے دو قسمیں کھائیں غزاؤں کی وَتْتِينِ وَالزَّيْتُو مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی یہ دو قسمیں کھا کر مسلمانوں کو کھانے کا طریقہ بتایا ہے کہ مسلمان اندھا ہو کے نہیں کھاتا صرف زبان کے چسکے کے لیے نہیں کھاتا اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا مجھے پکوڑے کی قسم مجھے سموسے کی قسم مجھے حلوے پوڑی کی قسم مجھے سری پائے کی قسم میں گجران والی یہ سری پائے کھا کے اٹھو لسی پین دے بلکل اقل دے اٹھے میڑا مار دیں دے تو میرے رب نے کہا وَتْتِينِ وَالزَّيْتُو بہت عالی قسم کے چیزوں کی قسم اٹھا کر تمہیں غزائی چاڑ طب نبوی پڑھا کرو کہ میرے نبی کے کھانے کا نظام کیسا تھا صرف موت آئے گی تو آئے گی ویسے نہیں اب کوئی تقدیر بیماری آجاوے تو اس سے تو ہم لڑ نہیں سکتے تو اس سے تو کون مقابلہ کر سکتا ہے لیکن ویسے نہیں وہ بیمار ہوتا جو میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب پر کھانا کھائے گا اور نبی کی بتائی ہوئی ترتیب پر اپنا کچن بنائے گا وہ یا تو کوئی آزمائش کے بیمار ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے اب آپ پھر مرے گا اس سے پہلے انہوں ہندہ کچھ نہیں زیتون تو لنکہ اس میں زیتون کا تیل ڈلتا ہے جو اس کو روشن کرتا ہے وہ تیل اتنا روشن ہے کہ اس کو آگ نہ دکھاؤ پھر بھی وہ چمک رائے چمک رائے چمک رائے تو جب اس کو آگ دکھاتے ہو تو نورن علا نور پھر اس کی روشنی پر روشنی روشنی پر روشنی تو قرآن سے کوئی نفع نہ اٹھاؤ تو خود نور ہے قرآن سے تم کوئی نفع نہ اٹھاؤ یعنی تیلی نہ دکھاؤ تو وہ خود نور ہے روشن ہے جب تم اس کو عمل کی تیلی لگاؤ گے تو پھر نورن علا نور نورن علا نور یہدی اللہ لنورہی من یشا بھائیو اوصل میں رہو اللہ کو کوئی آپ سے آپ پر کوئی اعتراض نہیں قل سیرو فی الارض فان تشرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ جاؤ زمین میں پھیل جاؤ میرا رزق تلاش کرو جو میں نے تمہارے لئے مقدر کیا ہے لیکن ایک شطر لگائی وذکر اللہ کثیرہ مجھے بھول نہ جانا بھول نہ جانا کوئی شراب بیچنے لگ جائے کوئی سور بیچنے لگ جائے کوئی ڈرگ بیچ میں وہاں سے آ رہا ہوں نہیں ستوانگر نہیں اوہ یار چوبتا کرو کوپن ہیگن سے آ رہا ہوں تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ڈرگز کا جتنا کاروبار ہے مسلمانوں کے بچے کر کوئی گورہ یہ کام نہیں کر عربی پاکستانی افغانی یہ تین ہیں جو وہاں یہ کام کر کہ دلوں پہ اندھیرہ چھایا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا کرویں تو میں ساری بات پھر دور آتا ہوں روشنیاں ہوں گی تو راستہ ملیں گے روشنی نہیں ہوگی تو راستہ نہیں ملیں گے تو روشنی کے لیے چراغ چاہیے چراغ کے لیے جگہ چاہیے تو سینہ وہ جگہ ہے جہاں چراغ رکھا جائے گا چراغ وہ ایمان ہے اس کے اوپر ایک لیمپ چاہیے ایک شیشہ چاہیے جو اس کو ہائلائٹ کرے اس کی روشنی کو بڑھا ہے وہ جو ہائلائٹ کرنے والی چیز ہے وہ دل ہے دل دل جتنا پاک ہوگا اتنی روشنی زیادہ ہوگی زیادہ ہوگی اب اس کے اندر تیل ڈالنا ہے اس کے بغیر یہ جلتا نہیں ہے تیل ڈالیں گے پھر تیلی دکھائیں گے تو جلے گا تو اس میں تیل ہے قرآن اور اس کو جلانا ہے محمد مصطفیٰ کی زندگی سے اور آپ کی سنت سے اور آپ کے مبارک طریقے سے پھر یہ جدر سے گزرے گا روشنی پھیلتی چلی جائے گی بعض ایمان والے جب جہنم سے گزریں گے تو مجھے دیکھو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد یہ حدیث یاد ہے بعض ایمان والے جب جہنم سے گزریں گے پلس راستوں کہے گی جز فقد اطفع نور کا لحبی امیان اللہ کی بندی جلدی گزر جات تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے نور تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے کہ ایسا نور ہوگا کہ جہنم کو بھی سرد کر کے رکھ دی نبیوں کی محنت ہے جہاں سے جو یہ نور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ انبیاء سوہ لاکھ نبیوں نے یہ محنت کی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تفیل یہ محنت ہمیں ملی اور ہمیں کہا کہ یہ پیغام ہے جو لوگوں کو پہنچانا ہے اب اللہ نے اس آیت کے بعد آگے ایک آیت بیان کی ہے جس میں اشارہ کہ نور ملے گا کہاں تمہیں بلب لینا ہو تو بازار جاؤ انیرڈی سیور لینا ہو تو الیکٹرک شاپ پہ جاؤ لائٹر لینا ہو جاؤ شاپ پہ جاؤ تو یہ جو نور ہے جس سے میں اندر سے بھی روشن اور باہر سے بھی روشن اور مجھے جنت کا راستہ نظر آئے جہنم کا راستہ نظر آئے جہنم سے بچوں جنت کے راستے پر چلوں جب یہ نظر آ جاتا ہے تو آدمی کہاں تک چلا جاتا ہے ہم لوگ ایک کرام نہیں چھوڑتے نماز چھوڑ دیتے ہیں حیرہ پھیری جھوٹ شوری ڈاکہ ابھی تو بتا رہا ہوں کہ سارا ڈرکس کا کاروبار مسلمانوں کے بچے کر رہے ہیں یزید نام لیتے مو کڑوا ہو جاتا ہے ایک ظالم انسان تھا تین برعظم پر حکومت تھی تین برعظم تین برعظم پر حکومت تھی وہ جوانی میں اللہ نے اس کو پکڑا اور مر گیا چونسی سال کے عمر مر گیا اس کا بیٹا خلیفہ بنا جوان انیس سال کے عمر تبیس سال کتنے برعظم پر حکومت تھا تین برعظم چالیس دن حکومت کی چالیس دن کوئی دشمن نہیں تین برعظم جو دشمن ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی جرت نہیں کہ سر اٹھا سکتے لیکن وہ یزید کے اندر وہ شما بجھی ہوئی تھی اور بیٹے کے اندر جل چکی تھی اچھوں سے برے بروں سے اچھے اللہ کا نظام اس نے چالیس دن حکومت کی اور پھر سارے سلطنت کو کٹھا کیا جو اس کے خاندان کے لوگ اور ایک عجب بات کہے کہنے لگا لوگو جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو جس تخت کے نیچے آل الرسول کا خون ہو میں اس تخت پہ لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو چاہے دے دو مجھے نہیں چاہیے جب شما روشن ہوتی ہو تو یہاں تک بات چلی جاتی چھوڑ دی تین برعظم کی سلطنت چھوڑ دی اور وہ رضی اللہ عنہ بن گیا میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرا موں میٹھا ہو رہا ہے اس کا نام تھا معاویہ بن جزید اور جزید کا نام لیتا ہے میرا موں کڑوا ہو جاتا ہے اس کا نام لیتا ہے میرا موں شکر سے پھر جاتا ہے کہ شما روشن ہو تو اسے راستہ نظر آگا یہ راستہ ہے یہ تو وہ راستہ ہے یہ غلط ہے آگے تو جہنم کی آگئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے یا اللہ اگر تو کافر کو اتنی سلطنت دے کہ پوری دنیا مل جائے اور اتنی عمر دے کہ قیامت تک زندہ رہے اور پھر مر کے جہنم میں چلا جائے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا اور یا اللہ مسلمان کا ساتھ تو یہ حال کر کہ اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوں پاؤں بھی کٹے ہوں اور ناک زمین پہ لگا ہو نہ کوئی روٹی پوچھنے والا نہ کوئی پانی پوچھنے والا ہو اور قیامت تک ایسے تڑپ 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 کے مر کر جنت میں چلا جائے اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا اور حضرت ابو بکر کا ارشاد ہے لا خیر فی خیر بعدہ نار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ وہ خیر خیر نہیں جس کے بعد آگ ہے اور وہ مسیبت مسیبت نہیں جس کے بعد جنت ہے تین برعظم کو ٹھکرانا آسان کام ہے تین کراؤن نہیں کوئی چھوڑتا تو اس روشنی کا حاصل کرنا یہ ہر ہر مسلمان کی محنت ہے یہ روشنی کہاں سے ملے گی تو آگے اللہ نے ایک آیت بیان کی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی هسمه يسبح له فيها بالغدوب والآصال رجال لا تلہیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله وإقام السلا وإیتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار اللہ نے کہا انرجی سیور لینا ہو تو الیکٹرک شاپ پہ جاؤ اگر دل کا نور لینا ہو تو میں نے دنیا میں مسجدیں بنائی ہیں مسجد میں جاؤ یہ مسجدیں بیوت فی بیوت اذن اللہ اللہ نے اپنا گھر کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اللہ نے اسے اپنا گھر فرمایا کہ یہ نور یہاں تقسیم ہوتا ہے مسجد والے بنو دنیا میں واحد تبلیغ کی محنت ہے جس کا مرکز مسجد ہے اور کوئی جتنی دین کی تحریکیں بھی ہیں ان کے مراکز ان کے دفاتر مسجد سے باہر ہیں تبلیغ ایک واحد کام ہے جس کا مرکز بھی مسجد ہے دفتر بھی مسجد ہے سب کچھ مسجد ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ یہ نور مسجدوں سے ملتا ہے یادہ مسجد میں آنا پڑے گا اور مسجدوں میں بیٹھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ نے جب سب سے پہلے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے دنیا آباد کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کے لیے مجبور ہو گئے اس دعوت کی محنت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم ہی مخالف ہو جاتا ہے میں ایک جگہ بیان کرنے جا رہا تھا میرا قزن میرے ساتھ بیٹھا تھا میں اس کو ساتھ لے گیا تو آگے مجمع تھا بہت زیادہ پاکسان میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مجمع کٹھے ہوتا تو واپسی پر میں نے بڑی حسرت سے کہا میں کہا دکھو یار پرائے کتنے شوق سے سنتے ہیں اور اپنوں کا حال یہ ہے کہ آگے حال بھی نہیں پوچھتے تو ان سے کہنا کہ بھائی یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کی قوم بھی ساری زندگی ان کی دشمنی رہی یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت ہے کہ اپنے نہیں سنتے یہ سچے ہونے کی علامت تو اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو بیت اللہ میں آتے تھے نمازیں پڑھتے تھے نفل تھی فرض نماز تو تھی نہیں پھر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا حضرت عمر نے پڑھا تو پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھے گی نفل ہی تھی فرض نہیں تھی لیکن پھر بھی جب زیادہ ہو گیا کام اور رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے حجرت کا ارادہ کیا ادھر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی وفات سے جو باہر پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ایک ہی مہینے میں دس دن کے اندر دس دن کے اندر پہلے چچا پھر بیگم تو باہر کا آسرہ بھی ختم ہو گئے اندر کا آسرہ بھی ختم ہو گئی تو باہر چچا سینہ سپر تھے اندر حضرت خدیجہ زخموں پہ مرہم رکھتی تھی تو جب آپ دونوں طرف سے تنہا ہو گئے تو پھر قریش نے تنگ کرنا پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے پھر قریش نے مارنا شروع کیا پیٹنا شروع کیا تو اس پر ہمارے نبی فرماتے ہیں مَا أَسْرَ مَا وَجِدْنَا فَقْدَكَيَا اے میرے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لکی پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا پھر مار پیٹ پتھر روڑے کردن میں چادر ڈال کے اخبہ نے جو مرورنا شروع کیا مرورنا شروع کیا آنکھیں باہر نکلیں دے بسی کے ساتھ سجدے میں تھے تو اوپر آ کر اونٹوں کی اوجڑی پھینک دیا آپ کو اٹھنا مشکل ہو گیا یہ سارے کام چچا کی وفات کے بعد ہیں چچا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا ویسے مو سے تنگ کرتے تھے ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا جب یہ دونوں آثر ختم ہو گئے تو پھر آپ نے کہا چلو میں تائف چلا جاؤں شاید وہاں پناہ مل جائے وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ حال کیا کہ انسانی تاریخ میں فرشتے دو دفع ہوئے ہیں آسمان کے فرشتے دو دفع ہوئے ہیں ایک چار ہزار سال پہلے جب نوے سال کا بڑا باپ سات آٹھ سال کے معصوم بچے کے لیے چھوڑی چھپا کے کھڑا ہوا ہے اور بچہ ملا ہے بیاسی سال کے عمر میں یا چوراسی سال کے عمر میں بچہ ملا ہے اور جب عمر ہو گئی نوے بانوے سال کی جب آدمی مرغی بھی نہیں زبا کر سکتا تو اللہ نے کہا جا اس کو زبا کرتا ہے تو مینہ کی وادی اب تو خیر سارا وہ میدان بن گیا لیکن مینہ کی طرف موہو تو الٹے ہاتھ ایک پہاڑ تھا جو اللہ نے جو آل سعود نے حجاج کیلئے ہٹا دیا وہاں دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں اور باپ کہتا ہے بیٹا تیرے زبا ہونے کا حکم ہو چکا ہے تیری کیا رائے ہیں تنظر مازہ ترہ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا اللہ کے حکم کے بعد میری رائے پوچھتے ہو یا تو تیرا حکم ہوتا تو پھر تو مجھ سے رائے لیتے ہو اللہ کے عمر کے بعد مجھ سے رائے لیتے ہو کہ میں کہہ کرو افعل یا ابا تفعل عجب جملہ ہے یا ابا تفعل چل دی کر تیر کیوں کر رہے ہو ابھی کرو تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں ہاں پتہ ہے زبا ہوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا وہ آپ سے اچھا ہے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی وہ دنیا سے اچھی ہے پھر کہنے کہ ہاں البتہ مجھے ماں کا بڑا خیال آ رہا ہے تو اس کو بڑا صدمہ ہوگا تو اب اپنا کرتہ اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہا کہ یہ کرتہ میری نشانی ہے میری ماں کو دے دینا جب وہ کبھی اسے میں یاد آنگا میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور تم اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کہ ادھر ہی دفن کر دینا ادھر نہ لے جانا یہیں دبا دیں اور آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھیں کہ کہیں میرا ہاتھ یا پاؤں آپ کو لگے تو آپ کو تکلیف نہ پہنچیں تو ذرا آپ چشم تصور میں سوچنے کی کوشش کرو کہ ساٹھ برس دعا مانگی یا اللہ بچہ دے ساٹھ برس ساٹھ برس کے بعد اللہ نے بچہ دی ہے اب اس کے وہ ہاتھ باندھ رہے ہیں جیسے کسائی بکری کے پاؤں باندھ پھر ان کو الٹا لٹایا انہوں نے کہا تھا میرا سر زمین میرا ماتھا زمین پہ رکھنا کہیں نظریں آپس میں تکر آ جائے اور ان گھٹنا رکھا ان کی پشت پر اور ان کے سر کے بال پکڑ کے تھوڑا سر اونچا گیا تھا کہ نیچے سے چھوری پھیر سکو تو ایک آدمے بال تھے ایک آدمے چھوری دھو رہی ہوں آسمان کو یوں دیکھا آیا 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 کہا اے میرے رب تو ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل مجھے زیادہ پیرا ہو گیا ہے تجھ سے ہرگز نہیں ہرگز نہیں تو ہی میرے دل میں ہے دیکھ لے میں نے تجھ کے قربان کرنے کے لئے چھوری اٹھا لی ہے اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیاب کر لے اس بول پر ساتوں آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار ہو گئی تھے کہ انہیں تو نہیں خبر دینے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور ایک اس کے چار ہزار سال کے بعد جب تین میر اللہ کے نبی تو پتھر پڑے پتھر پڑے پتھر پڑے پتھر پڑے اور آپ گرتے تھے اٹھتے تھے گرتے تھے اٹھتے تھے گرتے تھے اٹھتے تھے تو ایک اس پر ساتوں آسمان کے فرشتے ہوئے ہیں تو جب آپ واپس پہنچیں تو آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی ہمت نہیں رہی تو آپ نے سحیل بن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں اس نے انکار کر دی پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام دیا کہ مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا پھر آپ نے مطم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں مجھے پناہ دو تو پھر مطم اپنے بچوں کو لے کر گیا اور آپ کو لایا اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا تو آپ نے پھر حج کے دنوں میں حاجیوں میں گشت کرنے شروع کیے کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچا ہوں تو سب سے زیادہ جو دکھ والی بات آپ سنتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ قبیلے والے پوچھتے تیری قوم کا تیری ساتھ کیا معاملہ ہے تو آپ فرماتے انہوں نے تو جھٹلا دیا ہے تو وہ کہتے جب تیری قوم نے تجھے جھٹلایا ہے تو ہم تجھے سچا کیسے جانے ہیں پھر آپ بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آتے تھے ہوئے 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 کیا گزرتی ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر اللہ ہوگا قائنات کی افضل ترین ہستی افضل ترین ہستی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَ قَبْتُ عَيْنِ یا رسول اللہ آپ جیسے حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ میری آنکھ نے دیکھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِ دِنْ نِسَابُ آپ جیسے عالی نَسَوَّلَ یا رسول اللہ کسی معنی نہیں جانا اتنا اونچ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا اتنے اونچے مقام والے عَسَائِنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اتنے اونچے مقام والے بنو حنیفہ کو دعوت دی انہیں گالیاں نکالی آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا ابن بجیرہ نے تو آپ اونٹنی سے گر کر زمین پر آئے یہ وہ ہے جس کے چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائیں وَالدُّحَا جس کی ظلفوں کی قسمیں کھائیں وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا جس کی آنکھوں کا ذکر کیا مَا زَاغَ الْبَصْرَ وَمَا تَاغَ جس کی زبان کا ذکر کیا لَا تُحَرِّك بِهِ لِسَانَك جس کے چہرے کا ذکر کیا فَوَلِّ وجَحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام جس کی زبان کا ذکر کیا لَا تُحَرِّك بِهِ لِسَانَك جس کے ہاتھ کا ذکر کیا لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَ جس کی گردن کا ذکر کیا عَلَى عُنُقِقَ جس کے سینے کا ذکر کیا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ جس کے دل کا ذکر کیا عَلَى قَلْبِقَ جس کی کمر کا ذکر کیا الَّذِي أَنْقَدَ وَحْرَكَ جس کے بول کی قسم کھائی وَقِيلِهِ يَا رَبِّينَ هَا أُولَئِ قُعْمُ اللَّهِ اُمِّنُونَ جس کی چادر کا ذکر کیا یا ایوہ المزمل جس کے کمبل کا ذکر کیا یا ایوہ المدفر جس کی چال کا ذکر کیا یمشی فِي الْأَسْوَاق اور جس کے رات کے رونے کا ذکر کیا فَلَا تَضْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات جس کے رات کے اُٹھنے کا ذکر کیا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ جس کے دن کا ذکر کیا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا جس کے ساتھیوں کا ذکر کیا وَالَّذِينَ مَعْهُ وَشِدَّا عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ جس کی نبوت کا ذکر کیا تو عالمی بنا کر تبارک اللَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ جس کو رحمت للعالمين بنا کے ذکر کیا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جس کو کل بشر کے لیے انسان جنات کے لیے نبی بنا کر قرآن میں ذکر کیا قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَإِسْسَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُنَا الْقُرْآنَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ جس کو رازی کرنے کے لیے خود تیار ہوا بیٹھا ہے مجھے کہتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کو رازی کرو مجھے رازی کرو خود کہتا ہے کہ اے میرے حبیم تجھے رازی کروں گا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرَّا جس کے مقام محمود کا ذکر کرتا ہے جس کی میراج کا ذکر کرتا ہے جس کے سفر کا ذکر کرتا ہے جس کے قرآن کی قسم کھاتا ہے جس کی رسالت پر قسم کھاتا ہے جس کے اخلاق کی قسم کھاتا ہے اے میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں بڑے عالی ہیں پورا قرآن میرے نبی کو ایسے ذکر کرتا ہے جگہ 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 کسی چیز کو پھلائے جائے پھر کٹھا کر کے اس کا وجود بنائے جائے ایسے میرے رب نے اپنے حبیب کو پور قرآن میں یوں ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا پھر اس کا وجود بنایا پھر کہا لعمرک مجھے تیرے اس پیارے وجود کی قسم مجھے تیری جان کی قسم تیری جان کی قسم تو نصب میں عالی تو حسم میں عالی تو شکل میں عالی تو حسن میں عالی تو مقام میں عالی تیرا نظیر نہیں تیرا کوئی بدل نہیں تیرا کوئی مثل نہیں تیری کوئی مثال نہیں تیرا کوئی شبیہ نہیں تیرے جیسا غحم کسی کے پاس نہیں نصف والا کونی کترے نصف کو منع سید آدم تک پانچا دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن اوضی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يفربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن مطاق بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیصر بن آدم علیہ السلام نیزہ لگا اُلٹ کے گرے دعوت دیتے 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 تھک گئے نتیجہ کیا ہوا کسی نے موں پہ تھوک دیا کسی نے تھپڑ مار دیا کسی نے کرتا بھاڑ دیا اب اس امت کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تبلیغ بھی توڑے ذمہ ہیں کتھ لکھ ہے ساڑے ذمہ کچھ پڑھو تو پتا چلے کہ ذمہ تو آپ تھک گئے تو اللہ کی مدد آئی نبوت کا یہ گیارمہ سال تھا تو آپ تھکے ہوئے رات کو منا میں گشت کر رہے تھے تو آپ کو کچھ نوجوان ملے آپ نے کہا بھائی کہاں گئے ہو کہا جی ہم یسرب کے ہیں کہا میری بات سنو گے میں اللہ کا نبی ہوں کہا اچھا اب مدینہ والے جہودیوں سے سن رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے تو ان کے کانوں میں آواز پڑی تھی کہا اچھا کیا ہے تیرے پاس تو آپ نے پڑھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا وَجْلُمْنِي وَبَنِي أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اسے لے کر سورہ ابراہیم کے آخر تک تو کہنے گا رہے یہ انسانی کلام نہیں ہے تو لگتا وہی نبی ہے جو آنے والا ہے چلو یہودیوں سے پہلے کلمہ پڑھیں تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا یہ کون تھے ابو الحیسم بن تیہان عبداللہ بن رواحہ عبادہ بن سامت عصاد بن زرارہ نومان بن حارفہ سعد بن ربیع ان چھے کے نصیب کھلے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ اتنا خوش ہوئے جس کی کوئی حد نہیں وہ کہنے گا یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لہمہ اگلے سال آئیں گے پہ اگلے سال آپ پورا سال آپ نے انتظار کیا اگلے سال بارہ آئے پانچ یہ ان میں سے ایک نہیں آئے سات اور پھر آپ نے بقاعدہ بیعت کی پھر انہوں نے کہا ہم اگلے سال آئیں گے پھر اگلے سال بہتر آئے دو عورتیں ام و منع ام و عمارہ اور باقی ستر نوجوان نوجوان نبیوں کے کام کی نشانی ہے کہ اس میں نوجوان زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ نرم شاک کی طرح ہوتے ہیں جدر مڑو مڑ جاتے ہیں روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا اس نبی کے ماننے والے بوڑے ہیں یہ جوان کا جوان کا یہ بھی نبیوں کی نشانی ہے کہ جوان ہی مانتے ہیں جلدی مڑ جاتے ہیں بہتر آج میں نے بیعت کی تو جب بیعت ہونے لگی نا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے مدینے کے عباس بن مرداس کہ نے کہا ٹھر 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 وئی کیا ہوا کہا سوچ لو اگر ان کو لے جاؤ گے اپنے شہر تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی تمہارے بچے یتیم ہوں گے اور پورا عرب تم پہ حملہ آور ہوگا اگر اس کو کل چھوڑنا ہے تو آج چھوڑ دو لے جانا ہے تو پھر مرد بڑھیں آجے پھر چھڑنا جا گئے آجے تو اس پر عبالحیسم بن تیحان کھڑے ہو کر کہنے کے یا رسول اللہ یہ جو کچھ ہمیں ڈرارہ آئے ابباس وہ بھی مدینے کی تھے اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا فاب نے کہا جنت سستہ سودا ہے ہاتھ بڑھائیں تو عبالحیسم نے بیعت کی سب سے پہلے یا برا بن معرور نے بیعت کی سب سے پہلے جب بیعت مکمل ہو گئی تو عبالحیسم کہنے کے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں کہا کل اللہ آپ کو فتح دے تو پھر ہمیں چھوڑ کے مکہ واپس تو نہیں جائیں گے تو پھر آپ نے ہنس کر فرما ادم ادم الہدم الہدم اب میری قبر بھی تمہارے مدینے میں ہی بنے گی اب میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا کہ پھر یا رسول اللہ اب آپ تشریف لیں کہ جب میرا اللہ حکم دے گا میں آ جاؤں گا تو یہ ذلحج کی بات محرم سفر محرم گزرا تو سفر میں اجازت ہو گئی کہ ہجرت کرو تو ایک دو تین چار دس پانچ مدینہ شروع ہوئے ہوئے شروع ہوئے شروع ہوئے ستائیس سفر شب جمعہ جیسے آج شب جمعہ ستائیس سفر آپ ابو بکر کی گھر گئے چلو بھئی اللہ کا حکم آ گیا ہے میں کٹ کر رہا ہوں مختصر کر رہا ہوں پورا قصہ نہیں سنا رہا ہوں تو ابو بکر میں کہا جی میں نے ایک غار تلاش کیا پہلے وہاں چل کے چھپیں گے پھر آگے چلیں گے تو غار سور یمن کی طرف تھا اور مدینہ کا راستہ بالکل اپزر تھا تو یہ حضرات جا کر غار میں پہنچے تو اللہ کے نبی پنجم پر چل لئے تھے پورا قدم نہیں رکھ رہے تھے وہ زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان دے کے پہنچ جاتے تھے تو آپ ایسے چلتے رہے پنجوں پر تو پنجوں پر پریشر پڑھتے 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 ساری انگلیاں زخمی ہو گئی جب پہاڑ پر چڑھنے کا وقت ہے تو آپ چڑھ نہیں سکے او بکر ویسے دبلے پتھلے تھے لیکن آپ نے اللہ کے نبی کو کمر پر بٹھائے اور پورا پہاڑ جا کے تائے اوپر چڑھیں پھر آپ کو باہر بٹھائے خود اندر گئے سارا غار صاف کیا پتھروں سے سراخ بند کیے پھر سراخ باقی تھے اپنی پگڑی کو اتار کے پھاڑ کے سراخ بند کیے پھر سراخ باقی تھے تو کرتہ اتار کے پھاڑ کے سراخ بند کیے پھر ایک سراخ باقی رہ گئے جس میں سامپ تھا اس کے اوپر اپنے ہیڑی رکھتے کہا یا رسول اللہ اندر آئے جب آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا تھوڑچی روشن ہوئی تو آپ نے دیکھا اوپر یہ کرتہ یہ پگڑی کدھر گئے کہا یا رسول اللہ یہ سراخ تو مجھا ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچا ہے تو ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے تو اس کے ساتھ ہی جبریل آگئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو گئے اور جنت میں ساتھ دے دیا ستائیس کی رات اٹھائیس کی رات انتیس کی رات تین راتیں دو دن اٹھائیس انتیس آپ رہے یکم کو وہاں سے نکلے اور آٹھ ربیو الاول کو آپ مدینہ کی بستی قبع میں پہنچے تو روزانہ مدینہ والے آتے تھے اور آپ کا انتظار کر کے چلے جاتے تھے تو آٹھ تاریخ کو مدینہ اور قبع کے درمیان ایک قبیل ہے جس کو بنو قینقہ کہتے ہیں وہ آباد تھا تو اس کہے کہ یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تو اس نے دور سے غبار دیکھا اب ان کا علم دیکھو اور گمرہ ہی دیکھو صرف دور سے غبار دیکھ کر اس نے نعرہ لگا یسر والو تمہارا نبی آ گیا خود کلمہ نہیں پڑا علم اتنا تھا کہ صرف غبار دیکھے کہ وہی ہے لوگ بھوگے بھوگے اتنے میں اللہ کے نبی پہنچ چکے تھے اور اعو بکر ان کو ایک چٹان کے نیچے بٹھا چکے تھے اور خود کھڑے تھے اور اعو بکر کی داڑی تھی کالی سفید اور اللہ کے نبی کی داڑی تھی سو کالی دنیا سے جاتے وقت آپ کی داڑی اور سر میں چودہ سفید وال تھے ٹوٹل تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو جوان ہیں یہ اعو بکر ہیں اور یہ جو چٹے والوں والا یہ اللہ کا نبی تھے سب نے ادھر مسافہ شروع کر دی اب بکر نے نہیں بتایا یہ حکمت مجھ سے پوچھو جب میرے اوپر حال کرتے ہیں مسافہ کرنے والے کتنی باری میری جیب کٹ کے لائے وہ خیال نہیں کرتے بھئی مجمع میں مسافہ کرنا جائز ہی نہیں مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے زبان سے سارے کہو تو آپ چھپ کریں مسافہ کرتے رہے کرتے رہے نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو تھکے ہوئے ہیں تین گھنٹے کا بیان کر کے میں اترا پشاب زور سہد ہو میں بھاگا پیچھے پیچھے ایک پتھان بھاگا پاکہ مجھے پکڑا السلام علیکم اور میں کہا چھاڑ میرا وچے نکل دا خدا دا بندہ جب سارے مسافہ ہو گئے جوش کرو ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی پر دھوپ آگئی چٹان کا سایہ ختم ہو گئے تو عبقر نے لپک کے آپ کے اوپر چادر کی تو اس سے سب کو پتہ چلے وہ ہوئے تو سارے مسافہ ہی غلط ہو گئے نبی تو یہ ہیں یہ نہیں ہیں یہ میں ساری تمہیدن آپ کو تھوڑا سی تاریخ سنائی ہے یہ تاریخ نہیں ہے یہ دین ہے یہ میرے نبی کی زندگی ہے یہ دین ہے آپ نے قبا میں سب سے پہلے مسجد بنائے مسجد بنائے دو ہفتے ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں تھا دو ہفتے کیوں ٹھہرے مسجد مکمل کی جب مسجد مکمل ہو گئی پھر آپ مدینہ چلے اور یہ بائیس ربی العوول تھی پانچ سو نوجوان شہ سوار نیزوں تلواروں کے ساتھ انہوں نے اونٹنی کو گھیرے میں لے لیا اور آپ چلے مدینہ کی طرف راستے میں بنو سالم کا محلہ آیا وہاں جمعہ کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے پہلی جمعہ کی نماز وہاں پڑھی اس نماز میں عبداللہ بن سلام یہودی عالم آئے اور آپ کا خطبہ سن کے کلمہ پڑھ گئے افش السلام وَأَطِعْمُ التَّعَامُ وَسِلُ الْأَرْحَامُ وَسَلُّ بِاللَّيْلُ وَالنَّاسُ النِّيَامُ تُدْخُلُ الْجَنَّةُ بِالسَّلَامُ الفاظ دیکھے جادو قلنا کہے ایسا خوبصورت کلام نبی ہی کہہ سکتا اور کوئی نہیں کہہ سکتا مضمون کہے سلام پھیلاؤ کھانے کھلاؤ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرو چاہے وہ برا ہی کریں ہیں یہ مت کہو جوڑا سلام کرے گا کریں گے جوڑا نہیں کرے گا نہیں کریں گے یہ مت کہو اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو سیدھے جنت میں چلے گا جمعہ بڑا پھر ہم مدینہ کو چلے تو اب سامنے ایک چھوٹا سا گھاٹی تھی اس گھاٹی کو پار کر کے نیچے مدینہ آتا تھا تو گھاٹی کے اوپر چڑھے تو پہلے اونٹنی کا چہرہ نظر آیا پیچھ اللہ کے نبی کا چہرہ نظر آیا تو مدینہ کے جتنے بچے بچیاں تھے وہ مدینہ سے باہر آ کر آپ کو دیکھنے کے لئے جمعہ تھے اور جو مدینہ کی عورتیں تھیں وہ ساری چھتوں پر تھیں اور مرد آپ کے ساتھ تھے عورتیں چھتوں پر مرد ساتھ اور بچے سامنے گراؤنڈ میں تو ہم اپنے بچوں کو کوئی پوئیم سکھاتے ہیں کہ وہ فرانس سر آ رہے ہیں تو آپ نے یہ پوئیم پڑھنی ہے یہ نظم پڑھنی ہے پھر ہم ان کو یاد کراتے ہیں ان کو یاد کر لیتے ہیں اللہ نے عرب کو ایسا خوبصورت صاحب القادر القلام بنایا تھا کہ اللہ کی قسم ان بچے بچیوں کو کسی نے ایک لفظ یاد نہیں کر رہا یوں میرے محبوب کا چہرہ سامنے آیا ہے اور ایک دم کا طلع البدر علینا من ثنیات الودا وہ چودمی کا چاند چڑھ آیا گھاٹی سے وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ہم پر اللہ کا شکر وجب ہو گیا ایوہ المبعوث فینا جیت بالعمر المتاع یا رسول اللہ یہ مکہ نہیں ہے یہاں ہر آدمی آپ کی ماننے والا ہوگا بچہ بچہ بچی بچی مرد مرد عورت عورت آپ کے سامنے سر جھکانے والا ہوگا جیت شرفت المدینہ مرحمب بک یا خیر دعا آپ نے آج مدینے کو روشن کر دیا ہم آپ کا استقبال کرتی ہیں بچی بچیے چھوٹ چھوٹے تو میرے نبی نے جاں لفظ سنایا مدینہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ مدینے کا نام تھا یسرب یسرب بھی کہتے ہیں غم کو تو آپ ہمیشہ غلط مانے والے لفظ بدل دیتے تھے تو آپ نے ان بچیوں سے سنا مدینہ تو شاید اسی سے لے کر آپ نے یہ سب میٹا کر مدینہ رکھ دیا اب آگے سردار کھڑے ہوئے بنو سالم یا رسول اللہ ہمارے پاس بنی عوف ابن مالک یا رسول اللہ ہمارے پاس بنو اشجہ یا رسول اللہ ہمارے پاس بنو بیاد یا رسول اللہ ہمارے پاس بنو عبدالعشل یا رسول اللہ ہمارے پاس بنو نجار یا رسول اللہ ہمارے پاس بنو سلیم یا رسول اللہ ہمارے پاس سب کے سردار کھڑو ہیں اور آپ نے اونٹنی کی رسی چھوڑ دی آپ کے جی میں تھا نان کے پھیروں بنو نجار آپ کے دادا کی ماں بنو نجار سے تھی لیکن مو سے کہتی ہوئے آپ شرماتے تھے کہ دوسروں کو پھر تکلیف ہوگی کہیں گے وہ ایک ہو جیسانوں چھڑے تو ادھے چلے گئے تو آپ نے کہا دعوہا فینہا مأمورا اس اونٹنی کو چھوڑ دو اس کو اللہ کا عمر ہے جہاں ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی تو پہلے جا کر سیدھی ایک کھلے میدان میں بیٹھی تو آپ نے کہا یہ ہماری مسجد ہے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی وہ یتیموں کی زمین تھی انہوں نے حدیعہ کرنا چاہے کہا نہیں تم یتیم نہ بالغو تمہارا حدیعہ قبول نہیں تمہیں پیسے دیے جائیں گی پھر اونٹنی کھڑے ہوئی اب سب کے دل تھک 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 اور اونٹنی ایسے دیکھ رہی ہے اور سب کے دل اچھل کے آ رہا ہے پھر اس نے بنو نجار کے محلے کی طرف شلنا شروع کر دیا اور جا کے ابو عیوب کے گھر کے آگے گیٹھ گئے تو آپ کے اندر کی طرح نہ پوری ہوئی پھر آپ نے گھر سے پہلے مسجد بنائی آج میرا سارا مضمون مسجد کے گرد گھوما ہے اور میں نے سارے سکنڈے نیوے میں اس بات کو دور آیا ہے کہ اب لوگوں کے ہاں مسجدیں کوئی نہیں اس کو مسجد نہیں کہتے یہ تو مرغی خانہ ہے تمہارے ہیں کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں چند ہزار لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات سن سکے میرے نبی نے سب سے پہلے مسجد بنائی پھر اپنے گھر بنائی اور مسجد بڑی بنائی آپ نے بڑی بنائی نو سال مسجد میں چراغ نہیں تھا تو کیا جلاتے تھے اندھیرہ تو یہ جو کھجور ہوتی نہیں یہاں تو کھجور ہوتی نہیں کھجور کی ایک یوں ٹیڑی ٹین ہی ہوتی ہے جس کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں ایسے کر کے وہ کٹ کے لاتے تھے تو اس میں ریشے ہوتے ہیں اس کو جلاتے تھے تو تھوڑا تھوڑا جلتی رہتی تھی وہ بجھتی رہتی تھی جلتی رہتی اس سے روشنی ہوتی تھی تو کوئی ایسی روشنی ہوتی تھی جو خوبصور نظر آئے ایک صحابی یا تمیم داری یہ ملک شام گئے تھے تو انہوں نے وہاں دیکھی لالٹین یہ لیمپ جو بھی میں نے بتایا تو یہ وہاں سے لیمپ لے کر آئے تو انہوں نے آ کر مسجد میں جلا دیا مغرب کے نماز میں اللہ کے نبی آئے تو آپ نے کہا یہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے اگر آج میری بیٹی ہوتی میں اس کے نکاح میں دے دیتا تو نوفل بن حارس آپ کے تایا کے بیٹے کہنے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کے میں نکاح میں دیتا ہوں مسجد میں چراغ جلانے پر اہلِ بیت سے رشتہ ہوگی تو بھائیو ایک تو آپ کو ضرورت ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے اندر یہ ایمان کی شمع روشمع اس کے لیے مسجد ہے دوسرا آپ کی نسلوں کو ضرورت اب آپ لوگ پاکستان کے نہیں ہو نورویہ کے ہو انڈیا کے نہیں ہو بنگلہ دیش کے نہیں ہو افغانستان کے نہیں ہو سومال کے نہیں ہو نورویہ کے ہو تمہارے آئی تھی آج سے پچاس سال پہلے نسل کے دو چار سال لگائیں گے پھر پیسے بنا کے پاکستان واپس چلے جائیں گے نہیں واپس کو نہیں آ سکتے ایک پتھان ایک پتھان تھا اس نے خرگوش پالا ہوا تھا وہ خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا انہوں نے کہا بھائی کوئی افسوس کا بات نہیں ہے ہم نے اس کو نسوار لگائے ہوئے جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا تمہیں ناروے کی نسوار لگی ہے تم پاکستان جا سکتے باپس لوڈ شیڈنگ میں تمہارے بچے رہ سکتے دھماکوں میں رہ سکتے لہذا یہاں اپنے اندر نور ایمان پیدا کرنے کے لیے اور ان نسلوں کو یہ نور نورانی سامان مہیا کرنے کے لیے مسجدیں بناو پاکستان سے لوگ آتے ہیں تم سے چندے لے کے چلے جاتے ہیں لاکھوں قراؤن لے کے بہمتے جا کر اپنے کوٹھیاں بنا لے ہیں نوے پچانوے فیصد جا کر ان پیسوں کو غلط استعمال کرتے ہیں کبھی کوئی پیر صاحب آ جاتے ہیں کبھی کوئی شیخ صاحب آ جاتے ہیں کبھی مولانا صاحب آ جاتے ہیں وہ اپنے پیسے کھرے کر کے تمہیں جنت کا سرٹیفیکٹ دے کے جاتے ہیں اور آگے جا کر جو عمر ذکر ہیں میں جب گورمنٹ کالیٹ پڑھتا تھا تو ہمارا دوستی تھا ہمارے ساتھ وہ ایک گدی نشین کا بیٹا تھا فراڈیا نمبر ون ہمارے پیسے ختم ہوتے تو ہم اپنے باپ کو لکھتے گئے اببا جی پیسے کر لو اس کے پیسے ختم ہوتے دو کامبخت مریدوں کا چکر لگا گیا اور پیسے کٹھے کرے گے پی سی ہوتل ایج بیٹھے پتہ نہیں کی کر دے اندیا سے تو یہاں فنڈنگ کرو اور اللہ کے لیے مسجدیں بناو پھر تم پاکستانی لڑنا بھی جھروی کرتے ہیں میں صدر بڑھنا ہے میں سیکٹری بڑھنا ہے وہ جراسیم یہاں لے کر آئے وہ لڑائی چگڑے والے فنلینڈ گیا ان سے کہا سوڈن گیا ان سے کہا ڈرم آ گیا ان سے کہا تمہارا پاس آیا ہوں اب تمہارا وہ جو بیان تھا ہال والا مجھے میرا جی چاہ رہا تھا یہ سب کی پھکائی کروں جنہوں نے یہاں میرا بیان کروایا گھون 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 ہو رہی ہے نہ کوئی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں نہ سننے والوں کو پتہ چل رہا ہے کہ مولی صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو تمہارا پاس یہ تیمی بڑی مسجد ہو جس میں تم اللہ کے بندوں کو بٹھا سکتے فرانس گا انہوں نے بھی ہال لیا فرانس والوں سے کہا اپنی نسلوں کے لئے مسجدیں بناو مت دو پاکستان سے آنے والوں کو چند دے مت دو ہندوستان سے آنے والوں کو چند دے اپس میں فنڈنگ کرو اگر یہاں مسجد مدرسے نہیں ہوں گے میں جنوبی امریکہ گیا ہوں جنوبی امریکہ ایک کروڑ کے قریب مسلمانوں کی نسل اسلام چھوڑ کے فرغ ہو چکی ہے وہ کس وجہ سے کہ ان سے ظلم ہوا انہوں نے نہ مسجد بنائی نہ مدرسہ بنایا وہ صرف کماتے رہے کماتے رہے کماتے رہے کماتے رہے کماتے دے لیں ایک مسجد نہ بنا سکے نسلیں اسلام سے پیدل ہو گئے فرغ پاکستان میں کوئی لڑکا بگڑے گا نا تو زیادہ چر شراب پر جائے گا یہاں کوئی بگڑے گا تو اسلام ہی چھوڑ جائے گا تو ان کو مسجد نہ سمجھو یہ تو ایک مسلح ہے محلے والوں کے لئے ٹھیک ہے تبلیغ والوں سے کہتا ہوں اب لو اسے کہتا ہوں بڑے بڑی مسجد بناؤ تبلیغ والوں کو فنڈ دو یہ بڑی مسجد بنائے دو ہزار آٹھ میں آیا تو میں ان سے کہہ کر گیا ہو بھائی کوئی مدرسہ بناؤ کوئی مسجد بناؤ دو ہزار آٹھ میں میں نے اس لئے سفر کیا تھا کوئی مدرسہ بناؤ کوئی مسجد بناؤ انہیں جھاڑے آتے ہیں این جھاڑے اگر یہ کام آپ کر کے نہ گئے تو آپ کی اگلی نسلیں حوالے ہو جائیں گی اوروں کی مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجَدًا بَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اب ایک ساتھی سنایا تھا ایک عرب ساتھی نے وہاں مسجد بنائی اپنے وہاں سعودی میں تو اس نے کہا میں نے ایک پائی کسی سے نہیں لینی ایک پائی سب اپنے پیسے سے بنانے تو اس نے بہت علیشان مسجد بنائی مسجد بنائی تو اس نے مکمل ہے تو اس نے خواب دیکھا کہ بڑا خوبصورت محل تو وہ کہتا ہے یہ کس کا محل ہے کہ یہ تمہارا ہے کہ میرا کس لیے کہ جو تم نے اللہ کا گھر بنایا ہے تو ایک درف دیکھتا تو ایک اور محل نظر آتا لیکن اس سے ذرا کم درجہ کہ یہ کس کا محل ہے یہ جس نے تمہاری مسجد میں مدد کی یہ اس کا محل ہے تو جب اس کی آنکھ کھولی تو کہنے لگا میں نے تو کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا تو کس نے مدد کی تو اس نے سارے مستری مزدور کٹھے کی کہ بتاؤ تم نے کسی سے فنڈ لیا تم نے کسی سے کوئی فنڈنگ کی انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کسی نہیں کی پوچھتے 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 ایک مزدور بول پڑا کہ جو وہ میں ڈال رہا تھا پانی ڈال رہا تھا بالٹی سے تو بالٹی ٹوٹ گئی تو ایک عورت کالی گزر رہی تھی اس نے بالٹی مجھے دیکھ کہ میں اس سے ڈال لوں اس بالٹی سے ڈال لے تو بس وہ یہ عورت تو کچھ نہیں تو اس نے کہا عورت ڈھونڈو پتا چلا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عورت مل گئی تو اس نے عورت سے کہا کہ بی بی جو تُو نے وہ دی تھی نا بالٹی اس کے پیسے لے لو پانچ ریال وہ پانچ ریال سے دس سو سے دس لاکھ ریال تک پہنچا کہ دس لاکھ ریال لے لے اور وہ بالٹی میری کر دے تو پھر وہ ہنس پڑی کہا وقت ضائع نہ کر جو خواب تُو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا وقت ضائع نہ کر جو خواب تُو نے دیکھا میں نے بھی دیکھا میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے اندر ایمان کی شمع جلانے کے لیے وقت دے یا تبلیغ کا کام کوئی جماعت کوئی تحریک نہیں ہے کہ ہم تمہیں تبلیغ جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں تحریکوں کے اور طریقے ہوتے ہیں ان کے کارکن ہوتے ہیں ان کے فنڈنگ ہوتی ہے وہ بقیدہ پیسے دیتے ہیں وہ پیسے جمع کراتے ہیں کبھی دیکھا تبلیغ والوں کہ کارکن بنے ان سے فنڈنگ ہو رہی ان کے نام لکھے جا رہے ہوں اور کسی فرقے کی چھاپ ہو تبلیغ لوگوں نے چھاپ لگایا ایتا جی وابی ہوئے ہیں ایتا جی دیو بندی ہیں تم جڑی مرضی ایک آدمی کو میں نے اتنے دلائل دیئے کہا جی گلنہ ٹھیک ہے پر دوسری اتو کچھ ہو رہا ہے اندروں کچھ ہو رہا ہے میں کہا ہون کوئی شیشہ لے آج رہا اندروں وار کے ویک کے اندروں ہی کچھ ہو رہا ہے تو اتو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے مال تقسیم کیا مال غنیمت ایک منافق نے کھڑے ہو کر کہا یہ تقسیم غلط ہے تو اللہ کے نبی کا چہرہ پیلا پڑ گیا کہ اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کون ہے تو خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں اس نے فجر کی نماز مرے پیشے پڑھی تو وہ کہنے کے تو اس کو نماز پڑھنے کا فائدہ گا یہ تو منافق ہے تو اب نے کہا تو انہیں دل کھول کے دیکھ لیا ہے کہ منافق انہیں کہ کھل لم کھلا منافق تو تبلیغ پر کسی فرقے کی چھاپ نہیں کسی مسئلہ کی چھاپ یہ اسلام کی محنت اس کے لئے وقت لگاؤ اس کے لئے بار بار سادے کرواتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آپ کی جتنے آئے بیٹھو ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہو اوپر بھی بیٹھے ہوں گے تو ایک ویکنڈ مہینے میں فارق کرنا شروع کرو اور ایک نماز نہ چھوڑو اور ایک ان بچوں کے لئے سکول بھی سوچو کہ ہم اپنے سکول بنائیں جس میں ہمارے بچے اپنے محول میں دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور ایک ہم ان کے لئے بڑی بڑی مسجدیں بنائیں عربوں نے ماشاءاللہ وہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ کوپنہیگر میں کہ عربوں کی بہت بڑی مسجد تھی اس میں انہوں نے میرا بیان کروایا چار پانچ ہزار کا مجمعہ ہے لیکن اللہ کے حدود سے مجمعہ اتنا آیا کہ باہر سڑکوں پر بھی کھڑا ہوگی مصورات بھی مرض بھی وہ پہلے جو ایمان صاحب تھے وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے جو مجمعہ دے کے وہ پریشان ہوگئے کہ بھئی یہ کیا ہوگی یہ چکر بڑھ گئے پھر انہوں نے بتایا کہ ترکوں نے اس سے بھی بڑی مسجد بنا رہی ہے کوپنہیگر میں تو پاکستانی جتھے وے کے ٹوکرے دے ہیٹھ بیٹھیں یہ زڑی مزید مرگی خانے انہوں مسجد بنائی بیٹھیں اور کوپنہیگر والوں نے تو تم سے بھی چار قدم آگے کی ہیٹھتا ہے خانے دے وچھتا ہے خانہ جی ہمارا مرکز میں کہا فٹموں میں اس مرکز تھے اس کو مرکز کہتے ہیں مرکز کے لفظ کو تم نے ضریل کر دی وہ سخی بنو پاکستان میں پلارٹ خریدتے پھر رہے ہیں پاکستان میں اسلام اپادش پلارٹ بن جاوے پنڈی بن جاوے جڑا جتھو دکھانیاں بن جاوے لور بن جاوے گجرات بن جاوے منڈی بن جاوے وہ تمہارے بچوں نے وہاں نہیں رہنا یہ ادھر ہی رہیں گے اور وہاں قبضے ہو جائیں گے کوئی اور لے جائے گا ان بچوں کو یہیں رکھنا ہے ان کے لئے مسجدوں کا سوچو ان کے لئے سکول سوچو پھر مسجدوں میں قرآن کی تعلیم سوچو کہ ایسے علماء لاؤ یا اپنے بچے عالم تیار کرو اپنے بچے علماء جو یہاں کی زبان سمجھے تم پاکستان سے کسی کو لاؤ گے وہ کسی کے اندر بریلوی کے جراسیم ہوں گے کسی کے اندر دیوبندی کے جراسیم ہوں گے وہ تمہیں لڑا بڑا کہتے ہیں تماشا دیکھتا رہے گا جتھ رو خوش رو یہاں سے علماء تیار کرو یہاں سے جو نورویجن بولتے ہوں یہاں کے محول کو سمجھتے ہوں پھر وہ آ کر یہاں دینی علم کو زندہ کریں قرآن کو زندہ کریں پھر تمہارے پاس اللہ کے فضل سے اتنا پیسہ ہے کہ تم اپنے سکول بھی بنا سکتے ہو مسجدیں بھی بنا سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو دل تو کھلا کرو پانچ کراؤں چندہ دے رہے ہیں لات خرید نہ ہو تو اگلے پیچھلے بھی کھینچ کھانچ کے کٹھے کر کے کرزیں اٹھا کے بھی دے رہے ہیں مسجد بنانی ہو تو پانچ کراؤں اور جب صندوق نیاں لے کے بچارے مسجدوں میں پھر رہے ہوتے ہیں یہ کتنے ہمارے لئے ڈوب مرنے کی بات ہے تو بھائیو میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مسجدیں نہیں ہوں گی بڑی بڑی مسجدیں نہیں ہوں گی تو ہماری نسل ضائع ہو جائے میں جنوبی امریکہ میں دیکھ کر آیا ہوں وہ کس کی نسل برباد ہوئی عربوں کی اگران والوں نے ہمت کی تو عوام مدرسے بھی ہیں سکول بھی ہیں اور ان کے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے عالی پوسٹوں پر بھی ہیں دین بھی پورا ہے انہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ نا ایک یہ جو گجراتی ہیں انڈیا کے گجراتی اس قوم کو یہ شرف ہے یہ جہاں گئے انہوں نے مدرسہ بنایا مسجد بنایا ہے سب سے کم جن کو دینی نقصان ہوا ہے وہ گجراتی اور سب سے زیادہ جن کو نقصان ہیں وہ پنجابی ہیں میں خود پنجاب کا ہوں میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی ہوش نہیں سوائے پیسہ بنانے اور کوئی حلال حرامتی سوچ نہیں رکھتے تو میرے بھائیو میں آپ سب کو بہت اہم چیز کے آپ کی نسلیں یہاں کی ہیں یہ نورویجن ہیں یہ یہاں کے باشند ہیں میرا نبی عالمی نبی ہے ملک چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے زندگی بدلنا اس کا حل ہے میرا نبی سارے عالم کے نبی ہیں آپ جہاں ہیں آپ کے لئے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے سیکھو تبلیغ بڑوں کے سیکھنے کی محنت ہے مدرسہ چھوٹوں کے سیکھنے کی محنت ہے آپ کے بچے قرآن جانتے ہیں قرآن کا مطلب جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو کم اسکم ایک کم نوے آیت ہیں یا یو اللہ دینا آمنو جب اللہ کہتا ہے یا یو اللہ دینا آمنو تو مجھ سے بات کرتا ہے کم از کم یا یو اللہ دینا آمنو اپنے بچوں کو یاد کر یاد کا مطلب ان کو سمجھا دو کہ اللہ یہ کہہ رہا یہ کہہ رہا یہ کہہ رہا تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے اگر آج آپ بیدار ہوگئے اٹھ پانچ سالوں میں تو آپ نہیں بیدار ہوئے اگر آئندہ بھی نہیں ہوں گے تو اگلی نسلوں کو آپ خود آگ میں چھونک کے چلے جائیں جتنے فنڈنگ کرنی ہے یہاں کے لئے کرو جتنا چندہ دینا ہے یہاں پاکستان سینے والوں کو سامنے ہاتھ جوڑ دیتا پاکستان اٹھارہ کروڑ مسلمان انہوں دکل جا کے منگل سنوائی تھے کوئشہ بنا منا دے اپنی بچیوں کے لئے سوچو اپنے بچوں کے لئے سوچو تاکہ یہ اچھے انسان بنے اچھے مسلمان بنے یہاں کی عورتوں سے پیپر بنانے کیلئے شادی مت کرو اتنا بڑا دھوکہ مت دو کتنے اچھے لوگ ہیں جب تمہیں پاسپورٹ دیتے ہیں ہر شہر کے کفیل بن جاتے ہیں تمہیں رہنے کا پرمر دیتے ہیں ہر شہر کے کفیل بن جاتے ہیں جات دینوں لوگ پہا دیدے گھر چوری کر جاتو بڑ گیا موکے تھے نپے آگے تھے گھراتیا کھنڈ لگ گیا نپے آتا میں گیاں پر شرمندہ ہو بڑے ہوئے ہیں تو جو تمہیں گھر دے رہے ہیں تم انہی کے گھر میں ڈاکے ڈالو میں کنیڈا کے ایک فیملی کہنے کیجئے ہماری بچی کا نکاح پڑھا دیں میں نے بچے کو دیکھا میں کوئی عالم الغیبنے پر ویسی کبھی خیال آ جاتا میں کہا یہ کاغذات کے لئے کر رہا ہے میں رکھے میں تو نکاح پڑھا ہوں چار پانچ سال میں اوہ اللو کا پٹھا کمبختہ حرامی وہ لے گیا کاغذ ملتی وہ بھاگ گیا ہماری بچی کو چھوڑ کے چلا گیا ہر ملک میں یہ ہمارے مسلمان یہ ظلم کر رہے ہیں تو میری بات کو سندیج جس کو محلے کی مسجد بناو مرکز باہر لے جاؤ بڑا بناو ان سے زبک نہیں لے تو سو سال آگے کی سوچ کے بناتے ہیں سو سال آگے کا منصوبہ بناتے ہیں اور ان کی نسل تو بڑھتی نہیں فی آدمی مجھے کوئی بتا رہا تھا اگر ڈیڑھ بچہ بنتا ہے فی آدمی اگر اس کو تقسم ڈیڑھ بچہ فی آدمی میں کہا اللہ دے ہوا ساڑھے تک فی کٹ ہو تک دا دا بن جاسے ساڑھا تک میٹر چلنا ہی چلنا جاتا ہے اللہ نہ مکاوے اب فرانس میں ایک ساتھی کو میں نے فون کیا میں کہا کیا کہلنا کہ جس گھر میں دس بچوں اس کا کیا حال ہوگی میں کہا بڑی ہمت ہے کہلنا کہ الحمدللہ گیاروہ راستے میں میں کہا بارہ پورے کریں تو ہماری تو نسل بڑھتی ہے تو اس نسل کے لیے ابھی سے سوچو اگر آپ اس کو سنجید کیسے نہیں سوچیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے تو میری بات دل کو لگی کے نہیں لگی بھائی کرو گے نا اس کے لیے آئندہ کر اللہ مجھے لے گا ہے تو نہ میں نے کسی حال میں بیان کرنا اور نہ مرغی خانج بیان کرنا اللہ سے مانگو تم نے کوئی اپنی جیب سے دینا اللہ کا گھر بنانے جب اللہ ارادہ کر لے گا تو بنوا دیکھ حرون رشید نے اپنی بیوی سے کہا غصے میں تُو نے میرے ملک میں آج رات گزاری تو تمہیں تین طلاق پیچھے پریشان ہو کر اور اس نے علماء بلائے کہ اب یہ فتوہ دو وہ کہنے گے اپنے ملک سے باہر نکالو تو طلاق نہیں ہوگی ملک میں ہوگی تو طلاق ہوگی وہ کہنے گا ملک سے باہر کہاں سے نکالو تیز رفتار سواری گھوڑا اور ملک اس کا ذلہ ملتان تک تو سر پکڑ کے بٹھا کہنے گا کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے تو اس وقت امام ابو یوسف کا اتنا چرشہ نہیں تھا ان کو بلائے انہوں نے کہا یہ کوئی راستہ ہے کہاں رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی تو سارے علماء نے ایسے دیکھا جی وہ کیسے تو انہیں فوراں کہا ہوا اللہ کہتا ہے مسجدیں اللہ کی ہیں کسی بادشاہ کی نہیں یہ اللہ کی سلطنت ہے تو حارون رشید نے خوش ہوا ایک لاکھ درم ان کو انام دیا اور چیف جسٹف آف اباسی کنگڈم اس نے ان کو تینات کر دی مقرر کر دی تو بھائیو اللہ کے گھر بناو یہ اللہ کے گھر بناو بڑے بڑے بناو کھلے کھلے بناو یہ نہ سوچو کہ نمازی کہاں سے آئیں گے آگے سو سال کی سوچ کرتے ہیں اس کی نیت دوسرے میں نے کہا تو بھئے ایک ویکنڈ آپ ساروں لگا لیں گا ٹھیک ہے کرو گے ہیں اس کی نیت اب سال کے اندر اندر جو چار مینے چلہ لگانے کا ارادہ رکھتا وہ کھڑے ہو کے دیدار کراتا پورے ایک سال کا ادھار پورے سال کا ادھار ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ جا اللہ خبول کرے چلو پانی کوئی ہے